ہاں جی ایک عشق جس سے میں دیکھ کے سوتی ہوں اور جن کو دیکھ کے میں جاگتی ہوں چاہت پتیلی خان صاحب مجھے وہ بہت پسند ہے مجھے ان کا گانا پسند ہے ان کے کپڑے پہننا پسند ہے ان کے بال پسند ہے اور ان کے گانے ابھی جو انہوں نے ریسر لیے گانا گیا ہے آپ میں شاید سنا ہوگا کہ جو جھنڈا ہے اس میں ڈنڈا ہے اور ابھی ریسر لی بلکل ابھی آنے والا ان کا گانا ہے تن 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 مجھے ان کی شاعری بہت پسند ہے آپ سننا ہے کیا بھی تو بھی جا رہی ہے کیوں تو کسی عربی نے میں نے بھلایا ہے آپ صاحب کے پاس جانا نہیں ہے آپ صاحب جب کہیں گے ہم سر کے بھل جائیں گے وہ آپ کو بتا ہے کہ کینگ میکر ہیں اور میں ان کو یہ کہوں گی میری بیسٹ بیشیز ان کے ساتھ اعلامیوں نے دن دبنی رات چوپ لی ترقی دے صاحب اقبال صاحب جو ہے ان کے لیے جان بھی حاضر ہے کیونکہ میں ان کو باپ کا درجہ دیتی ہوں لیکن بات صرف کتنی ہے کہ وہ چھٹیاں آئی اللہ حسیر تجھے تو پتہ ہے ان سے چھٹی لیتے ہوئے نہیں آپ ان سے کہیں گی تو آپ کے لیے سپیشل پیکج بنا رہیں گے آپ کو وہ چھ مینے بعد بھیج دیا گیا نہیں نہیں آپ صاحب تو میں بس ان کے لیے دعا گو ہوں میں نے کبھی آج تک ان کے لیے کبھی نیگیٹیو بات نہیں کی نام مجھے پاس میں سمجھتی ہوں کہ میں بڑی نصیبوں والی ہوں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا میں نے ان سے اللہ پر توقع کرنا بہت سیکھا ایسا توقع کرنا سیکھا کہ میں مین اللہ fixture wszystko کرتا ہے اسے ہوں کہا رہے ہیں اسے ایک ہی کرنا کیسے scientifically کیسےしい اگر کار بیٹھے ہیں اسے آئی لکھئے ہیں آئی اللہ نے سوری آپا وہ بیٹ میں کٹ ہو گیا تھا کٹ نہیں ہوا تھا بیٹے تو اپنے فون سے کوئی سپیس بنا رہی ہے ساں میری گال سانے کچھلی باری میرا انٹرویو پیٹرز کی اس گھرنو ہو گیا چار سار دو سار نہیں زیادہ اچھا آپ کو نا اب پاگل بھی ہو گی پاگل تو ہو ہے تیرا خانہ خراب ہے بیڑا گھر ہے تیلو ہر جگہ تو پڑی جانڈے نہیں تیلو پتہ نہیں لگ رہا تو ایڈے ڈے وڈے شو میں ہچوں نکل گیا ہے پیرا خانہ خراب ہو گیا ہے تیلو پتہ نہیں لگ رہا تو اوہ دو بھی ویلہ سا نا تی میرے کو لیا سا ہے جان دے یہ تیلو ملیا سی جی 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 آپ کو سمجھ نہیں ہی بات کی آپ بھول جاتے ہیں میں تیلو داس رہی ہاں کہ تیلو اے موبائل تیلویو نہ کرے کر کوئی کیمرہ لے لے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے اے بھی علمان商ینق والوز جلو میں ملے کےاتے نے تمOutہwriting و کیشو نا تک دیا اللہ چند بہت کرو زندگی سے آئے مبائل کریں话 میں مانگ ہوا پتہ کین گا تھا اور کنی کے کیا لگے اور کسی بات کر رہی ہیں لوگ ست سمجھیں گے اس کو خلستی شادی ملت کو کر نی شکریں نہیں کبھی بھی نہیں ایک عورت ہو کے میں یہ کہہ رہی ہوں حالانکہ میں نے ایک مریڈ آدمی سے میرا افیر بھی رہا ہے لیکن میں یہ کہوں گی افیر رہا ہے آپ کا تو پھر کیا بنا اس افیر کا میری امی نے کہا میں تیریاں بوٹیاں کر دیں آنگی نامت ہے ہی تو ساتھ میں نہیں نام نہیں بتا سکتا ابھی حیات ہیں اللہ اس کو میری زندگی بھی لگائے روبی انم کو ٹی وی پہ کس نے ریپلیس کیا سوری من سمجھ نہیں ہے یعنی کہ جو کام آپ نے کیا آپ کیا سمجھتی ہیں وہ آپ کے بعد کس نے آپ سے اچھا اس ٹی وی پہ پر فارم کیا میرے بعد سب سے اچھا کام میرا خیال ہے میرے بعد وہ ایک موٹی رمشا ہے رمشا نے میری جگہ بہت اچھا کام کیا رمشا بہت اچھی آرٹیسٹ ہے رمشا بہت اچھی آرٹیسٹ ہے میری جگہ پہ میرے جیسا مطلب مجھ جیسا کام اور اس کے علاوہ کومل ناز کومل نازی ہاں وہ آج کل کہا ہے کینیڈا کیونکہ میرے بعد ابھی تک کوئی کومیڈین آئی نہیں سب مجھے کاپی کرتی ہیں ابھی اپنا کسی کا نام نہیں ہے اپنا رنگ کسی کا نہیں ہے اپنا شیڈ کسی کا نہیں ہے میں شیبا جی کو اپنی اصاد مانتی ہوں لیکن میرے اندر شیبا حسن صاحبہ کا شیڈ یا رنگ نہیں ہے لیکن لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ میں شیبا جی نظر آتی ہیں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ شیبا جی بہت اور عالی فنکارہ رومانہ جی بہت بڑی فنکارہ تھی آپ کو شاید پتا اور اتھیا شیرف جی بہت اچھی آرٹیسٹ ہی آپ تو انہیں جانتے بھی نہیں ہوں گے کومیڈین کے حساب سے آپ نے پشتو فلموں میں بھی کام کیا ہاں تیری ماسی نے بنایئی سی نا جڑی فلم تیری فکی نے بنایئی سی یا پشتو فلم آپ ہاں سرش انتریچ آچھے دیتی یہ نا اچھی ہوتی ہے پشتو فلمیں ہمارے کتی آدھا کارہ ہیں جنہوں نے پشتو فلم میں کام کی کار دیں گا رہے نا